اسلام علیکم ناظرین میں انیس فاطیمہ نوری اپنے فور چینل آتین کے کینین فور ریسپیز میں آپ کا بہت بہت خیر ملتم کرتی ہوں آج میں مون کے پکوڑے یا مون کے بجیے یہ ریسپی اپنا شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے جن اجزار کی ضرورت ہوگی وہ دکھا رہے ہوں تو یہاں پر میں نے جو ہے یہ ثابت یہ چھلکے والی جو ہے مون بھی ہے یہ دو چھلکے والی ملتی ہے ثابت بھی ملتی ہے اور زولی بھی ملتی ہے یہ آپ کے پاس جو اویلو بھی ملتی ہے آپ کو ایوز کر سکتے ہو چھلکے والی سے پکوڑے بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ دو کپ کے حساب سے دو میجرمنٹ کر کے دو کپ ہم نے میں نے یہ دال لی اور اس سے دو چھ گھنٹہ پہلے میں نے دھوکے بھیگو دیا تھا اور وہ بھیگنے کے بعد وہاں یہاں رکھی ہے میں نے دھرنے کے لئے رکھا ہے یہ آپ کو صرف دال لکھانے کے لئے یہاں پر رکھی ہے اور یہ بھیگوڑی ڈال جو ہے وہ یوز کریں گے اس کو اٹھا دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لگے گا ہرا دنیا یہ ایک مٹھی بھر کے ہرا دنیا ہے اسے بھاری کاٹ لیا ہے یہ سوئے کی بھاجی ہے سوئے کی بھاجی کی جگہ پالک کی بھاجی یا میتھی اگر آپ کو پسند ہے تو میتھی کا بھی یوز کر سکتے ہو اور اگر کوئی بھاجی آپ کو نہیں چاہیے تو اسکپ بھی کر سکتے ہو یہ کچھ پودینے کی پتیاں ہیں یعنی ایک مٹھی بھدینہ ہے اسے بھی ہم نے موٹا سا کٹ لیا ہے یہ چاٹ مسالہ ہے یہ ون ٹی سپون ہے نمک خزبے ذائقہ لگے گا یہ مرچے ہیں جو تلیں ہی ہم بھاجی ہے اس کے بعد میں جو ہے گانشن کے لئے یوز ہوگی جو دردرے پیچھنے والے مسالے ہیں اس میں ہے کالی میچ یہ ون ٹی سپون کالی میچ ہے ون ٹی سپون بڑی سوف ہے یہ دو ٹی سپون ہر سوکا دھنیا ہے کھڑا دھنیا ہے یہ ون ٹی سپون زیرہ ہے جسے ہم موٹا موٹا سا کھوٹ لیں گے یا پیس دیں گے مکسر میں دردرہ سا اور یہ چار ادھا جو ہے سوکی ویل آل میں چھے ہیں اس کے بیج ہم نے نکال دی ہیں اس پر دو ٹکڑے کر دی ہیں یہ میچے بھی آپ کم سے ادھا اپنے ذائقے کی احساب سے آپ کو جتنا تیفہ پسند ہے اتنا آپ کر سکتے ہو اجوائن ہے ون ٹی سپون یہ ادھرک اور لہسن ہے یہ ادھرک کا ٹکڑا ہے یہ جو ہم دردرہ سا پیس کے اس کو بھی دال کے ساتھ ہی پیس دیں گے اور شامل کریں گے ایک ہری ملچ ہے اسے میں نے باری کاٹ لیا ہے یہ ہنگیں بان چھٹکے لگے گا پیاز ہے یہ دو ادھر چھوٹی سی پیاز تھی اسے میں نے بہت ہی باری فکروں میں کاٹ لیا ہے اب کیارپ کرنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ چھے گھنٹا بگی بھی ہماری دال ہے اور پورا پانی اتھر گیا ہے اب اس میں سے کیا کریں گے کوڑی ایک بول ڈال بھی ہم نکال لیں گے اور باقی کی جو ہے اچھے سے پیس دیں گے لیکن پانی شامل نہیں کرنا ہے بغیر پانی کے ہی پیسنا ہے اور اس میں ساتھ میں ہم چھوڑی سے ادھرک لیسن شامل کر دیں گے تاکہ وہ بھی باری ہو جائے اور اگے کا پروسس آپ کو بتاتے ہیں نادرین یہ مکسا کا جار لیا ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں ڈال کو اس میں پیس کر دیں گے دو بیچ میں پیسیں گے یہ لیکنہ درک یہ بھی شامل کر دیں گے اور یہ اچھے پیس کر دیں گے اسے پیس کر دیں گے نادرین یہ موم کو ہم نے پیس لیا ہے اب بہت زیادہ باریک نہیں پیس پڑنا نہ ہے اس کا یہ اس طرح سے پیسنا ہے اور اس کو ہم نک بول میں شیف کر دیں اور دیگر مسائلے جو ہے اسے ہمیں دلدالا سا چھوٹنا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں دلدالا پیسنا ہے کھنیا کالی مرش باری صورت اور یہ مرش موٹی موٹی رہے کچھ باریک ہو جائے ایسے ہی چاہیے رہے گا اور اس کو شیف کر دیں گے نادرین یہ دل کو ہم نے بول میں شیف کر لیا ہے اب اسے کیا کرنا ہے بچے سے ہمیں پیٹنا ہے یہ گرین کلر کی دیکھ رہی ہوگی لیکن اب اسے ہم پیٹیں گے 5-6 منٹ تر تاکہ اسے اچھے سے پھول جائے گے اور بگر ہمیں سوڑے کی بنانا ہے اسے بہت اچھے سے پھیٹ کے ہم تیار کریں گے اور یہ ہلکی بھی ہو جائے گی اور بہت اچھے ہمارے بکوڑے تیار ہوں گے اسے لگا تھا اسی طرح سے ہمیں پھیٹنا ہے پھولا لینا ہے پھٹیں ہم اسے اور اسے ترکھنے تک پھٹنے کے بعد میں آپ کو دکھنا ہوں گے یہ 5 منٹ ہو گئے اسے پھٹتے میں اور یہ لے کر ہوں گے آپ دبل ہو گئے یہ سائز میں اور اس میں ہر فرمیٹیشن بہت اچھے سے ہو گیا ہے اب اس کو جائے اور اگے نہیں پھیٹیں گے ساکھی ہو گیا یہ آپ کو چیک کرنا ہے جاتے ہیں ایک برطن میں پھول پانی لے کے ایک چھوچی سی گولز میں ڈال کے دیکھیں اگر وہ تیار کی ہے تو سمجھے آپ کی آپ کی ڈال دیں پرپیکٹ ہو گئے اب ہم ایک کر کے لگر مساری بھلاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ مسارہ دلدرہ خوٹا ہے یہ ملا لیتے ہیں اس میں بہت موٹا موٹا ہی خوٹا ہے سر میں سے موٹا ہی دلدرہ ہی اچھوائیں پھولیس اچھوائیں کو پھولیس اچھوائیں کو ڈالنے کو زیادہ اچھا ہے نمک پیٹ مسارہ ڈال رہے ہیں اس کے نمک جو ہے وہ کریں اس نے پھولے میں نے ق кино سے زیادہ وождения موٹا یہ body اگر آپ کو اینو کا love پھولیس اچھوائیں تو آپ کو کریں now ا знаем اس کے لئے مرشی آپ اپنے پچی internacional سے کم جاتا کر سکتہ ہو اب میں ہارے پچی امی اس کی آئ main اس میں دائے گا ہمک کے تچ میں آئے گی پردیاں تو پانی کا ریز ہوگا اور ہمارے اپوڑے سائنی بنیں گے اس لئے ہمیں کاریبتائی کرنا ہے تب ہی اس میں پتیاں ملائیں گے یعنی تلزیاں سامل کریں گے اب یہ ہم نے تال نکال کر رکھے تو بھی شامل کر دیتے ہیں اب چاہتے ہیں تو تھوڑا سو موٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے بلاک سکتے ہیں لیکن یہ اچھی اچھی رہتی ہے کھڑی رہتی ہے تو بہت پسکی لگتی ہے تلوک بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے کرسپ لگتی ہے اب یہ دہیں شائکی بھاٹی یہاں دہتے ہیں کھڑا دہتے ہیں کھڑا دہتے ہیں کھڑا دہتے ہیں کھڑا اویل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس پر نمک تیسٹ کریں گے اور پائے کرنے کے لئے دے لیں گے ہمیں ہمیں تلنا ہے کھڑا دہتے ہیں اویل ہمیں گرم ہو چکا ہے پھل سے میڈیا میٹ پہ ہمیں تلنا ہے تو بھی کیا کریں گے توڑی سے گول شیپ میں ہی لے لیں گے اس کو اور اس میں لے رما جائیں میڈیا میٹ پہ ہی تلنا ہے گرم ہو جاتا ہے اویل ہلکا نورمل ہے تو یہ پکوڑیں اپنے آپ ہی تن ہوئے لگتے ہیں آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ پکوڑیں جائسی میچے زفل جاتے ہیں اپنے آپ ہی تن ہو رہے ہیں اس میں میڈیا میٹ پہ ہی تلنا ہے اگر بہت تیز آج کرو گے تو یہ پکوڑیں جو ہے جلنے لگیں گے اور اندر سے کچھے جائیں گے اور اگر آپ نے سلو کر دیا تو بہت زیادہ اویل جائے سوک لیں گے اس لئے سے جائسی جو ہے میڈیا میٹ پہ ہی آپ کو جو ہے تلنا ہے گولن براون ہونے تار اس سے کرنا ہے تلنا ہے اس کے بارے ہم نکھا لیں گے اس کے بارے ہم نکھا لیں گے پکوڑیں جائے بہت اچھے سنے رہے ہو گئے ہیں پس کوڑا سا اور جس کو تل لیتے ہیں اور اس میں نکھا لیتے ہیں جس کے پھر ہم کو لو کرتے ہیں اور اس سے نکھا ناظرین یہ سارے پکوڑیں ہمیں تل لیے ہیں اور اب یہ مرچے ہیں پکوڑوں جاتے ہمیں مرچو کا ٹس بہت اچھا سا ہے لیکن مرچو میں تلنے کے پہلے تھیرہ ضرور لگا ہے ورنہ چاہا ہوگا کہ برس کھوٹی ہے اور حافظ ہونے کا حدہ ہے اب تلکے سے پھواتا نیمون نمک ملاد آپ دال سکتے ہو ایسے بھی دے سکتے ہو اب آپ کو ہمیں سرویں رش میں نکال کے رکھاتے ہیں سلیجے ناظرین ہمیں یہ مرچے بھی تلکے پہ تجاوٹ کر دیئے اور یہ بہت زیادہ بہترین اور بہت ہلکے پھولکے بنے ہیں اور بلکل بھی اوائلی نہیں پیاب بنے ہیں جتنا اوائل ہمیں ڈالا چاہا جیسے اور اب بلکل سطرہ سوئی لیں دیکھیں آپ کو بتا جیسے ہم تیلج ہے بہت اچھے سندل سے بھی ہو گئے ہیں اور کھانے پے میں بہت ٹسٹی بنے ہیں جس آپ جائے اپنے گھر میں سے زرور بنائیں اگر آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک کریں تو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرئب کرنا نہ بھولیں بنائیں اپنے دوستوں کو شیئر کریں میری چینل کو سپورٹ کریں اپنی دعاوں میں مجھے شامل رکھیں اللہ حافظ